حسین نقشبندی لاہور کا پاکیزہ کلام بھائی محترم محمد اسلام الدین صاحب نے پڑھا ایک سال پہلے عرصہ سرکار مسولی شریف میں یہ پاکستان سے مہمان خصوصی کے طور پر بلائے گئے تھے اور اس پاکیزہ زمین کا جو انہوں نے انتخاب کیا اور قافیہ کا اس ردیف کے ساتھ جو نبھاؤ پیدا کیا ہے وہ واقعی لائق مبارک بات ہے انہوں نے خوش قسمتی سے اس کلام میں کئی شیئر کہے ہیں مقتہ انہوں نے تقریباً تین یا چار کہا ہے میں رمضان شریف سے پہلے جب مدینہ شریف حاضری میری ہوئی تھی تو دارہ و مہانی میں مجھے ان کے ایک تازہ مقتے سے ملاقات ہوئی اس کلام کے بالکل آخری شیئر سے عجیب و غریب سچویشن لیے ہوئے ہیں یہ مقتہ انہوں نے کیوں کہا یہ تو میں نے ان سے پوچھا نہیں برابر گفتگو ہوتی ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ فاضل بریلوی کے اس سلام کے آخری شیئر سے ایک تساب فیض کیا ہے کہ مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا اس اشارے کی ہلکی سی جھلک اس میں پوشیدہ ہے اب غور کیجئے کہ حدودِ طائرِ صدرہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرشِ مولا حضور جانتے ہیں اب دیکھیں تازہ جو مقتہ کہا ہے سرور نقشبندی لاہور پاکستان نے کہاں ہے عرشِ مولا حضور جانتے ہیں میں پہنچا خلد میں سرور تو کہ اٹھی ہو رہے ہیں ذرا وہ نا سنانا حضور جانتے ہیں میں پہنچا خلد میں سرور تو کہ اٹھی ہو رہے ہیں ذرا وہ نا سنانا کیا تیور ہے اسی سلام کے آخری شیئر کا اشاریہ میں مبارک بات پیش کر رہا ہوں گزارش کر رہا ہوں محترم سناخانِ رسول جنابِ نوشاد احمد صاحب سے جن کا تعلق بستی سے ہیں وہ بھی چار شیئر کے لیے مائک پر آئیں جنابِ محترم محمد علی تاریخ جامعہ وارسیہ کے طالب علم ہیں دعا کریں آنے والے وقتوں میں ناپ کے مشاعروں کے مدرسے کے مؤلم بن جائیں چار شیئر کے لیے میں ان کو دعوتِ محبت دے رہا ہوں سناخانِ رسول جنابِ محترم محمد علی تاریخ لکنوی جیتے ہیں ایک کلام صلی اللہ علی تاریخ حضرات آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر درودِ پاک پڑھنے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد علی تاریخ حسین سید شہدہ ہے کوئی اور نہیں کیا کہنا واہ کیا کہنا بھئی بہت اچھا مصرہ ہے واہ واہ بہت اچھا محمد علی تاریخ حسین سید شہدہ ہے کوئی اور نہیں حسین سید شہدہ ہے کوئی اور نہیں نبی کے جسم کا ٹکلا ہے کوئی اور نہیں نارے تکبیر نارے رسالت یاد امام حسین خاندان امام حسین دیارے وارث پاک مسلک اعلی حضرت واہ کیا اچھا مطلق آئے بھئی واہ سبحان اللہ اور جب پیار سے کہتے ہو پنجتن پاک زندہ بات اہلے بھائی زندہ بات وارث پاک زندہ بات مولا کائنار زندہ بات اہلے بھائی زندہ بات حسین سید شہدہ ہے کوئی اور نہیں نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے کوئی اور نہیں حضرات نقیب آزم ہندوستان حضرت مولانا عاصف رضا صحیفی صاحب تشریف رکھتے ہیں میں ان کے حوالے سے یہ شعر آپ تک پہچا رہا ہوں سماعت فرمائیں کہ وہ چاہ لیتے تو دنیا اُلٹ پلٹ دے دے وہ چاہ لیتے تو دنیا چاہ لیتے تو دنیا اُلٹ پلٹ دے تو دنیا الٹ پلٹ دیتے جان پیلا چاہنے تے تو دنیا اُلٹ پلٹ دیتے خدا کے شیر کا بیٹا ہے کوئی اور نہیں خدا کے شیر کا بیٹا واہ 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 ذرا نعروں سے استقبال کیجئے ماشاءاللہ خدا کے شیر کا بیٹا ہے ارے کیا کہنا نعرے پنجتان نعرے پنجتان نعرے حیدری نعرے مارس پار نعرے پنجتان ماشاءاللہ سبحان اللہ وہ چاہ لیتے تو دنیا اُلٹ پلٹ دیتے وہ چاہ لیتے تو دنیا اُلٹ پلٹ دیتے اور حضرات یہ بھی شیرہ آپ تک پہنچا رہا ہوں سماعت فرمائے کہ فرشت جھولا جھولا تے جس کے گھے آکے فرشت جھولا جھولا تے جس کے گھے آکے نبی کا پیارا نواسہ ہے کوئی اور نہیں نبی کا پیارا نواسہ ہے کوئی اور نہیں نبی کا پیارا نواسہ ہے کوئی اور نہیں اور آخری شیرہ آپ تک پہنچا رہا ہوں سماعت کریں ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ بھی شیر کر لیں سبحان اللہ پڑھ دیں ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھیں سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حسن ہے بھائی ہے سلطانے دو جہانانا 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 وہ چین فاطمہ زہرہ ہے کوئی اور نہیں نارے تکبیر نارے رسالہ نارے رسالہ مسلکِ اعلیٰ حضرت مسلکِ اعلیٰ حضرت شہرِ اسلام تاریخ پر تاب گری نارے تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ حسن ہے بھائی ہے سلطانے دو جہانانا 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 وہ چین فاطمہ زہرہ ہے کوئی اور نہیں نبی کا پیار نباسہ ہے کوئی اور نہیں خدا کے شیر کا بیٹا ہے کوئی اور نہیں خدا کے شیر کا بیٹا ہے کوئی اور نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ